السلام علیکم ڈی ایسٹوئرنس ہم پڑھ رہے ہیں انوٹیبریٹس کے فائلم تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فائلم اسکلمنس یا فائلم نیماتوڑا اس سے پہلے ہم انوٹیبریٹس کے تین فائلم پڑھ چکے ہیں فائلم پوریفیرا فائلم ندیریا فائلم پلیٹی ہیلمنس تین پڑھ چکے ہیں فائلم اسکلمنس یعنی ہمارے پاس سیکھ لائک فلیوٹ فیلڈ سیکس رکھتے ہیں اس لئے ان کو اسکلمنس کہا جاتا ہے نیماتوڑا کہنے کی وجہ یہ بلکل تھریٹ لائک ہوتے ہیں تھریٹ لائک دھاگا نمہ اور یہ ان کی بوڑی دونوں حصوں سے یعنی دونوں انڈ سے کیا ہوتی ہے یہ پوائنٹیٹ ہوتی ہے تو اس لئے بھی ان کو کیا کہا جاتا ہے فائلم نیماتوڑا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے ان کو راؤنڈ وامس بھی کہتے ہیں تو تین نام آگئے بھائی ہمارے پاس اس کلمنس نیماتوڑا اور راؤنڈ وامس جسے ہمارے پاس مثال ہے بھٹا اسکیریس کی جو کی ہمارے چھوٹے بچوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ہیومن کے پیٹ میں پائے جاتا ہے تو آئیے ہم کرکٹرسٹس کی طرح بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیبیٹیٹ ہے بھٹا ہیبیٹیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فری لیونگ ہے بھٹا فری لیونگ کچھ فری لیونگ ہوتے ہیں فری لیونگ کا ملپ ہمارے پاس آگے پیشے حرکت کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ سوئل میں پائے جاتے ہیں مٹی میں پائے جاتے ہیں بھٹا اسی طرح کچھ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انڈو پیراسائٹس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھٹا پیراسائٹس تو موسٹلی ہمارے پاس پیراسائٹس ہی ہیں پیراسائٹس میں جیسے ہمارے پاس شیمن بوڈی کے اندر اسکیریس سے پن وام سے اب ہیمن بوڈی کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے انیملز میں بھی پائے جاتے ہیں ان کے مسلس میں ان کے انٹسٹین کے اندر پائے جاتے ہیں تو ہمارے پاس پیرا سائٹس بھی ہے یہ فری لیونگ بھی ہے تو موسٹ ہمارے پاس پیرا سائٹس ہے کچھ ہمارے پاس فری لیونگ سائز کے اگر ہم بات کر رہے تو ہمارے پاس یہ مایکروسکوپک سے لے کے فیو سنٹی میٹر میں یعنی ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں مایکروسکوپک ہے ٹھیک ہے جی اس سے لے کہ ہمارے پاس ون میٹر تک بھی ہوتے ہیں ون میٹر لانگ بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس اسکیریس وغیرہ ہیں بوڑی کیوٹی کے اگر ہم بات کر تو بٹا یہ سوڑو سلوم سوڑو سلومیٹ ہے سلومیٹ اب سوڑو سلومیٹ فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہے بھائی اس سے پہلے جو ہمارے پاس بوڑی کیوٹی تھے وہ اسلومیٹ تھا کوئی سلوم نہیں پائی جاتا تھا پہلی بار یہاں پر کیوٹی آئی ہے لیکن ہمارے پاس یہ ٹرو کیوٹی نہیں ہے یہ سوڑو کیوٹی ہے سوڑو مینز فالس ہے تو اس سے پہلے میں نے پہلے چپٹر میں آپ کو بتا دیا ہے وہاں پر سوڑو سلومیٹ کیا ہوتے ہیں اس سلومیٹ کیا ہے تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سیمیٹری کی بات کریں تو یہ بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے یہ بات آتا رکھیے گا پہلی بار ہمارے پاس یہ سوڑو سلومیٹ سے واحد ہمارے پاس پورے انیوبر فائلم میں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہتا یہ ہمارے پاس بائی لیٹرل سمیٹری رکھتے ہیں بائی لیٹرل سمیٹری بائی لیٹرل سمیٹری بھی ہم بتا چکے ہیں بائی لیٹرل سمیٹری ایک ہی انگل سے ایک ہی ایکسس سے اگر ہم کسی بوڑی کو دو ایکول ہاف میں ڈیوائیڈ کرے تو یہ بائی لیٹل سمیسٹری یہ لاتا ہے ان کی بوڑی کے جو آرگن سے ان کی ارنجمنٹ ایسے ہوتی ہے ایک انگل سے آپ ان کو کاٹے تو دو ایکول ہاف میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کل بھی ہمارے پاس جو ہم نے پڑا تھا اس میں بھی بائی لیٹل سمیسٹری ہی تھی سیڈولر آرگنائزیشن کی بات کر تو بڑا یہاں پر باقیدہ آرگن سسٹم فارمڈ ہوا ہے آرگن اینڈ سسٹم تو یاد رکھیں کہ بڑا اب ہم جیسے جیسے نیچے سے اوپر کے فارمڈ میں جا رہے ہیں کمپلیکزٹیز آ رہی ہے اب آرگن سسٹم کی بات کرے تو جیسے ہمارے پاس ڈارجسٹیو سسٹم ہے ایکسکریٹری سسٹم ہے اور نروس سسٹم ہے ان کو ہم نیچے بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے جس کے بعد ہمارے پاس بوڈی لیئر ہے بڑا بوڈی لیئر کی اگر ہم بات کرے یہاں پر تو بوڈی لیئر یہ ٹرپلو بلاسٹک ہے بڑا تین لیئر سپائی جاتی ٹرپلو بلاسٹک ہے ایکٹوڈر میزوڈرم ہمارے پاس انڈوڈرم ٹرپلو بلاسٹک ہے تینوں لیئر سپائی جاتی بوڈی سٹرکچرز کی بات کرتے ہیں بٹا تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پورا ہم ڈائیگرام ڈرو کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں پر بوڈی سٹرکچر کی بات کرتے ہیں بٹا کچھ سسٹمز کی بھی بات کریں گے ساتھ میں تو بوڈی سٹرکچر یہ دیکھیں ہمارے پاس بلکل elongated long warms ہوتے ہیں بٹا تو اس میں ہم نے یہاں پر مثال ڈسکس کرنے ہیں بٹا اسکیریس لمبرکوائٹس جو کی کومن ہے بٹا ہیومن کے پیٹ میں پایا جاتا ہے اسپیشلی چھوٹے بچوں کے پیٹ میں پایا جاتا ہے سب ہی واقف ہے اس سے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان کی بوڈی کا تو یہاں پر male and female میں sexual dimorphism دیکھنے کو ملتا ہے بٹا یعنی کہ male and female آپ ان کی morphology دیکھ کے اوپر کے structures دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ male ہے یہ female ہے جیسے یہاں پر دیکھیں بٹا یہ میں نے اسکیریس کی مثال دی ہے بٹا جو ہمارے intestine کے اندر پایا جاتا ہے یہ female ہے female تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے long ہوتی ہے اور یہ straight ہوتی ہے جبکہ یہاں پر male میں دیکھیں بٹا یہ ہمارے پاس small ہوتا ہے اور last میں اس کے جو tail ہے وہ curve ہوتی ہے جو posterior part ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے بٹا یہ curve ہوتا ہے اندر کی طرف ایسے hook like ہوتا ہے تو اس لئے آپ morphology direct دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک تو یہ size چھوٹا ہے دوسرا اس کا posterior end بہت زیادہ curve ہوتا ہے male کا as compared to female اگر ہم یہاں پر چند systems کی بات کر رہے تو بٹا سب سے پہلے digestive system کی بات کرتے ہیں digestive systems یہاں پر complete ہوا ہے بٹا complete digestive system بھائی سب سے پہلے ہمارے پاس complete digestive system دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے پہلے ہم نے تین phylum's دیکھے بٹا ان میں ہمارے پاس seek like تھا پہلے میں سپنجو سیل پھر اس کے بعد کی estro vesicular cavity آگئی بٹا واقعے دو میں یعنی کی complete میں کیوں کہہ رہا ہوں یہاں پر دو openings پائی جاتی ہے بٹا two openings تو میں نے پہلے ہی کہا تھا جو complete digestive system ہے اس میں دو openings ہو جائے بٹا ایک یہاں پر دیکھیں mouth ہے دوسرا ہمارے پاس یہاں پر انس ہے اب اس سے آگے والا جو phylum ہے اس میں تھوڑے سی modification آتی جائے گی ٹھیک کہیں تو complete digestive system یہ سب سے important characteristics ہے بٹا اس phylum کی تو mouth ہے بٹا پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس واقعہ pharynx ہے پھر یہ intestine ہے جو کیا آگے جا کے اس کے posterior end میں یہاں پر انس سے open ہو جاتا ہے تو کوئی بھی خوراک یہاں سے کھائے گا تو یہ باقعہ digest ہو کے انس سے undigested food باہر نکال سکتا ہے تو complete digestive system آیا ٹھیک ہے جا پھر اس کے بعد ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم کی تو ریپروڈکٹیو سسٹم بہت ہمارے پاس الک الک ہوتا ہے میل میں بھی الک ہوتا ہے فیمیل بھی الک اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو platy helmin اس کے اندر بھی ہمارے پاس complex reproductive system تھا بلکل اسی طرح ہمارے پاس بھی ہے یہاں پر دیکھیں ہیمیل کے اندر باقعہ تھا ہمارے پاس ovaries اس کے اندر egg produce ہوں گے ٹھیک ہے جا اس طرح ہمارے پاس یہاں پر uterus بھی ہوتا اوڈکٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جا تو یہ سے یہاں پر ovaries سے egg produce ہوں گے پھر وہ یہ move کر کے یہاں پر reproductive pore یا ہمارے پاس genital pore میں آکے یہ wait کر رہے ہوں گے یہ x باہر سے sperm کا جبکہ وہی reproductive system اگر ہم mail میں بات کر تو یہاں پر بھی ہمارے پاس دیکھیں تو ان میں ہمارے پاس testes ہوتے ہیں یہ جو ہم نے blue color میں دکھایا تو اس میں ہمارے پاس واقعہ واس ہوتا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جو testes سے ہمارے پاس sperm produce ہوتا ہے وہ یہاں سے move کرتے جائیں گے کہاں پہنچ جائیں گے یہاں پر specules میں پہنچ جائیں گے اب یہ جو ہمارے پاس specules ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے جو sperm transfer کرنے والا argon ہوتا ہے جیسے human میں penis ہوتا ہے ویسے ہی یہاں پر ٹھیک ہے جی تو اب یہ male جو hook ہوتا ہے اس سے یہ کیا کرتا ہے اس female کو اپنے طرف attract کر لیتا ہے پکڑ کر رکھتا ہے اور یہ جو specules ہے وہ کہاں پر یہ جو reproductive pore ہے اس کے اندر یہ insert کر دیتا ہے اور یہ سپم سے اندر ejaculate کر دیتا ہے اب جیسے یہاں پر ریپروڈیو پور میں already ex موجود ہیں تو یہ کیا کر گا اندر جا کے fertilization ہوئی زائیگوڈ فارم ہوگا اب جو ہم یہاں پر ریپروڈیشن کی بات کر تو ریپروڈیشن کیا ہوئی internal fertilization ہوئی اس کے اندر ٹھیک ہے تو ریپروڈیو سسٹم بھی ہم نے دیکھ لیا اب اور لیٹرلی یہ نرف کاٹ پورے بوڈی میں ایسے فیلے ہوئے ہوتے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس کا نروس سسٹم بھی کافی ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ماؤت کا ایریا ہے یہ جو ہمارے پاس انٹیریئر حصہ ہے تو یہ پوسٹیر حصہ ہوا تو یہ انٹیریئر ایریا میں ہمارے پاس خاص قسم کے سنس آرگن س ہوتا پیپیلی جو بھی انٹیریئر پارٹ میں پایا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس نروس سسٹم ایکس کریٹری سسٹم کی ہم بات کر تو ہمارے پاس چاہ ہوتے ہیں پورے بوڈی میں دو ایک ایکس کریٹری کینال پور کے تھو کسی بھی میٹابولک ویسٹ کو باہر خارش کر دیتے ہیں تو یہاں پر خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم رینیٹ سیلز کہتے ہیں ان کے تھو باہر خارش کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایکس کریٹری کینال بن گئی پھر اس ایکس کریٹری پور کے تھو کسی میٹابولک ویسٹ کو باہر نکال دیا جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس رینیٹ سیلز سے ایکس فارم میں ہوتے ہیں وہ خاص پور ہوتا ہے وہاں سے جو اس کریٹری پروڈیکٹ ہے ان کو باہر اس کریٹری پور کے تھو باہر نکال دیا جاتا ہے سرکولیٹری سیسٹم اب تک نہیں ہے ہمارے پاس سیسٹم کی بھی بات کر تو وہ بھی ہمارے پاس نہیں پائے جاتا یہ سیسٹم ابھی تک ڈیویلاپ نہیں ہوئے تو یہ سیسٹم بھی ہم نے دیکھے جیسے ہم نے دیکھا بھی باقی دا اوریز پائے جاتے ہیں میل میں پائے جاتے تو دونوں ایکس این سپم ریلیس کریں گے پھر ہمارے پاس انٹرنل فرٹلائزیشن ہوئی تو اگزمپل سے ہمارے پاس چند یہاں پر جسے اسکیرس لم ریکوائٹ سے ہمارے بوڑی کے اندر پائے جاتا ہے انٹسٹین کے اندر پائے جاتا ہے اور یہ بچوں میں ہوتا ہے عام طور پر اس سے سبھی واقفیت ہے تو یہ ہم مختلف ڈیجیزز پیدا کرتے ہیں اس کے امپورٹنس اگر ہم بات کرتے مختلف ڈیجیزز پیدا کرتے ہیں تو یہ بہت ہی میڈیکلی ہمارے پاس خطرناک ہے اس طرح ہمارے پاس پین وام سے جس کو ہم انٹروپیس ورمیکولیریس کہتے ہیں یہ شمن بوڈی کے اندر سیکم میں کالون میں اپینڈیکس کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ کیا کرتا ہے خطرناک بیماریاں پیدا کرتا ہے ہمارے بوڈی کے اندر جو کی سپیشلی اگر ہم دیکھیں تو انس کے اردگرد میں اچنگ بہت زیادہ انٹنس اچنگ ہوتی ہے اس کے وجہ سے اس کے علاوہ ہمارے پاس خوک قوام سے جس کو ہم انسائلوس سٹوما ڈیوڈی نیل کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انٹسٹین کے ویل لائک اندر پائے جاتا ہے وہاں پر یہ بلیٹ کو سک کرتا ہے فلیوٹ کو سک کرتا ہے پھر آخر میں وہ انٹسٹین کو زخم کر کے چھوڑ دیتا ہے جہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے تو یہ اوورال ہمارے پاس بہت زیادہ نقصاندہ انڈو پیراسائٹ سٹوما ہمارے بوڑی کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کے اوورال آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں